پاک فوج کی کور کمانڈرز کانفرنس کا کوئی باقاعدہ اعلامیہ جاری نہیں ہوا ادھر سیاسی حلقوں میں افواہوں کا ایک بازار گرم ہے سونے پر سوہاگا وزیر آزم شہباز شریف بھی اجارک لندن چلے گئے جس نے افواہوں کی فیکٹری کو مزید گرم کر دیا اس لیے کسی کو فیلحال کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہر کوئی مرضی کے سچ کی تلاش میں ہے اور شاید کسی کو حقیقی سچ کا کچھ علم نہیں لیکن ملک میں ہر کسی کو کچھ نہ کچھ فوری ہونے کی امید ضرور ہے جہاں تک کور کمانڈرز کے اعلامیہ کی بات ہے تو یہ پہلی بار نہیں ہوا اس سے پہلے بھی ایسا ہوا ہے اس حوالے سے جب ایک دفعہ سابق ڈی جی آئی ایس پی آر سے سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ خاموشی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے آپ ہماری خاموشی کی زبان بھی سمجھنے کی کوشش کریں آج بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ آپ ہماری خاموشی کی زبان سمجھیں پاک فوج بھی عجیب مشکل میں لگ رہی ہے اگر وہ کچھ بولے تو کہتے ہیں کیوں بولتے ہیں بولنا آپ کا کام نہیں ہے آپ بولتے ہیں تو اس کے سیاسی مطالب نکالے جاتے ہیں دوسری طرف اگر وہ نہ بولے تو کہا جاتا ہے کہ بولتے کیوں نہیں اگر کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد کوئی اعلامیہ جاری کیا جاتا تو اس پر سوال اٹھائے جاتے اور اب جاری نہیں کیا گیا تو اس پر بھی قیاس آرائیاں ہیں اگر پریس کانفرنس کی جائے تو اس پر بھی تنقید کی جاتی ہے اور نہ کی جائے تو اس پر بھی تنقید جاری ہے لازمی بات ہے کہ کور کمانڈرز کانفرنس میں کئی باتیں ہوئی ہوں گی تاہم اگر فوج نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا ہے تو یہ اچھی بات ہے ایک دفعہ تمام باتوں کا جواب دیا جا چکا ہے لہذا مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ادھر ملک کے سیاسی اور صحافتی حلقوں میں افواہوں اور قیاس آرائیوں کا تومار ہے کچھ حضرات تو ملک میں مارشل لو لگائے جانے کی بات کر رہے ہیں لیکن مجھے اس کا کوئی امکان نہیں لگتا افواہ گرم ہے ملک کے اندر تو براہ راس مداخلت کے حالات نظر بھی آ رہے ہیں لیکن پاک فوج نے اے پولیٹیکل رہنے کا اعلان کر رکھا ہے اور وہ اس پر قائم ہیں ویسے بھی عالمی حالات سازگار نہیں ہیں دنیا اس قدر تقسیم ہے کہ ایسے میں پاکستان خود کو کسی مشکل میں نہیں ڈال سکتا اس لیے مجھے مداخلت کے کوئی امکانات نظر نہیں آتے ہیں تاہم ہمارے کچھ دوست بزد ہیں وہرحال میرا اور ان کا اختلاف واقع ہے فیصلہ تو وقت ہی کرے گا کہ کون صحیح اور کون غلط ہے جہاں تک وزیر آزم شہباز شریف کے لندن جانے کا معاملہ ہے تو مجھے اس میں بھی کوئی غیر معمولی بات نظر نہیں آ رہی اس حق دار کی واپسی اور مریم نواز کے بری ہو کر لندن جانے کے بعد شہباز شریف لندن سے بھی ایسے دباؤ میں نہیں ہیں جیسے پہلے تھے اس لیے ایسا نہیں ہے کہ نواز شریف نے کسی اہم بات کے لیے شہباز شریف کو لندن طلب کیا ہے ماضی کی بات کچھ اور تھی لیکن آج ایسی صورتحال نہیں ہے اس لیے لندن جانے میں خطرے کی بات نظر نہیں آتی پھر بھی آڈیو اور ویڈیو لی کے زمانے میں بات کرنا مشکل ہے اور مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے محفوظ لائن بھی محفوظ نہیں رہی اس لیے جو باتیں ملاقات میں ہو سکتی ہیں وہ اب فون اور دیگر ذرائع سے ممکن نہیں ہیں اس لیے مشاورت کے لیے ملنا ضروری ہے بڑی بڑی اور چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ایک دوسرے سے کرنا ضروری ہوتی ہیں دوستوں کا خیال ہے کہ اس دفعہ کا دورہ اہم تائناتی کے لیے ہے شہباز شریف مشاورت کے لیے گئے ہیں میں انکار نہیں کر سکتا یقینا یہ ایک اہم معاملہ ہے لیکن وزیر اعظم شہباز شریف وہ فاہمت کے بادشاہ ہیں اس لیے سب کچھ خوش اسلوبی سے ہوگا مجھے نہیں لگتا کہ اس موضوع پر کوئی مشاورت کی ضرورت ہے سب کچھ تیہ ہو چکا ہے جو کچھ تیہ ہو چکا ہے اس کا مناسب وقت پر اعلان کر دیا جائے گا ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ شہباز شریف کا خاندان ابھی لندن ہی میں ہے ان کی واپسی کی راہ بھی ابھی ہموار نہیں ہوئی ہے اس لیے ان کو ملنا بھی ضروری ہوتا ہے خاندانی ملاقاتوں کو سیاست کے لیے ختم نہیں کیا جا سکتا جب وزیر اعظم نے کہا کہ یہ خاندان اکٹھا تھا تو کوئی غلط بات بھی نہیں تھی باقی جہاں تک دوستوں کی یہ راہ ہے تو میں اس بارے میں یہی کہوں گا کہ افواہوں کا بازار گرم ہے آپ بھی انجوائے کریں میں بھی انجوائے کر رہا ہوں اور خاموشی کی زبان کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں موسیقی موسیقی